بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیچلسٹ یوٹیوب پیج پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آپ دوستوں کے لیے بہتی مفید مفید کردہ ایک ٹاپک آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس خوبصورت ویڈیو کے اندر جو دوست ایک چیز ہے ایک پارٹس ہے اس کو فورڈ نہیں کر سکتے اس کا متبادل حل کیا ہے ایک تو یہ چیز آج کا بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے دوستو وہ ہے ہیڈ لائٹ کو تیز کرنا ہیڈ لائٹ کی روشنی کو تیز کرنا ایلی ڈینی لگانی ہے ہم نے جینین جو ایک لائٹ آتی ہے بلب اور آلڈر کے ذات اسی کو ہم نے تیز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور ایک دوست ہے جو مکمل لائٹ کو منس کے فارڈ نہیں کر سکتا تو اس کا متبادل حل کیا ہے تو دوستو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ اس کی ویرنگ بھی شیئر کروں گا اور یہ میتھڈ پورا شیئر کروں گا کہ آپ نے اپنے موٹر بائیک کے ہیڈ لائٹ کو کیسے تیز کر سکتے ہیں روشنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر تو دوستوں چلتے ہیں موٹر بائیک کے پاس اور وہاں پہ آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ موٹر بائک کے ساتھ ہم نے کیا ایسا کرنا ہے جس سے روشنی بھی بڑھ جائے اور ہمارے خرچہ بھی ہے وہ بھی کام آ جائے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی تو دوستو یہ ایک عدد چینہ سیونٹی موٹر بائک ہے آج ہم نے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ اس کو تیز کرنا ہے اور وہ ہیڈ لائٹ کی جو روشنی ہے وہ تیز کیسے ہو سکتی ہے اچھا یہاں بھی میں ایک چیز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چلو ہم نے پریکٹیکل کرنا ہی کرنا ہے اور آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی ہے کہ ہیڈ لائٹ ہم نے کیسے کرنا ہے تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اگر ہم ہیڈ لائٹ بیم لیتے ہیں تو بیم کے جو پیسے ہیں چارجز ہیں وہ علیتے ہیں اگر ہم اس کے اندر ریفلیکٹر ریپلیس کرتے ہیں تو ریفلیکٹر کتنے کا ہے وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لائٹ تیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آیا کہ اسی ریفلیکٹر کا ہی مسئلہ ہے یا کہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے جس چیز کا آج ہم نے حل کرنا ہے روشنی کو تیز کرنا ہے اور اس میں پیسوں کی ہم نے بچت کرنی ہے کافی دوست ہیں جو بائکیاں یوز کرتے ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ کیے اور انہوں نے مجھے میسیجز کیے کہ عرشت بھائی نیو کی بات تو آپ کرتے رہتے ہیں ہم غریبوں کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ ہمارے بارے میں بھی بات کیا کریں کہ اگر فاردر کے ہیڈ لائٹ ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اتنی ہماری انکوم نہیں ہے جتنی کہ ہم اس کے اوپر کاؤسٹ کریں یا اس کے اوپر خرچہ کریں تو اس کا متبادل بھی ہمیں حال بتایا کریں تو یہ بات میرے ذہن میں آئی اور آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کسی ریفلیکٹر ہم کیسے ریپلیس کریں گے تو چلتے ہیں اس کے ہیڈ لائٹ دوستوں کھولتے ہیں سب سے پہلے یہ تو دوستوں صرف ایک ہی چیز ہے نا یہ تو ہیڈ لائٹ ہے نا اس طرح کی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس میں رکھ کے ان دوستوں کے ساتھ یہ ہیلپ کرنی ہے جو دوست افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے متبادل اس کا حل کیا کیا ہوتا ہے ابھی جو ہے ان سارے جتنی بھی حلز ہیں ان میں سے ایک حل آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں دوستوں سب سے پہلے یہ ہیڈ لائٹ جو ہے بیسیکلی بیم ہے ٹھیک ہوگی دوستوں اب اس کا ہم نے اڈاپٹر نکال دینا ہے اس کا بلب بھی ہم نے نکال دینا ہے ٹھیک ہوگیا اب بلب کو رکھیں گے سیڈ پہ اچھا اب دوستوں میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی یہ جو ہیڈ لائٹ ہے یہ بیسیکلی ہیڈ لائٹ اگر ہم پوری لیتے ہیں اگر ہم جینین کی بات کریں تو وہ چودہ سے پندرہ سو روپے کی یہ ملتی ہے اگر ہم بات کریں دوسری کمپنیز کی تو ہر کمپنی کے اپنے اپنے ریٹس ہیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں جسٹ اس ریفلیکٹر کی اس کو بیسیکلی ریفلیکٹر بولتے ہیں ہیڈ لائٹ بیم بھی بولتے ہیں ریفلیکٹر بھی بولتے ہیں تو ریفلیکٹر جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہمیں بہت ہی کم پیسوں میں ملتا ہے یہ ہمیں سو روپے کا یا ایک سو بیس روپے کا یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے تقریباً آپ کو یہ مل جاتا ہے اچھا تو یہ جو ریپلیس کرنے سے آپ چودہ پندرہ سو روپے سے بچ جائیں گے موٹر بیگ کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ بھی بلکلی پرفیکٹ ہوگی اب اس کا جو ریپلیس کا طریقہ ہے پہلے یہ شیئر کرتے ہیں باقی کی ڈیٹیل اس کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اچھا تو دوستو ہمارے پاس نوک پلاس موجود ہے ہم اس کے ساتھ یہ لاک نکالیں گے اس کا جو فرنٹ پہ لاک ہوتا ہے لگاتے وقت بھی سمجھاؤں گا کہ لاک جو ہے وہ کس سمت پہ رکھ کے اس کو ہم نے لاک کرنا ہے اچھا اب دوستو ہم اس کا یہ جو سکریو ہے یہ ہم اس کا سکریو کھولیں گے پیچھے سے موف کر رہے ہیں یہ ہم ذرا پیچھے سے صحیح کریں گے نٹ کو پکڑ کے ہم نے یہ سکریو کھول دی ہے بولٹ کھول دی ہے اب اس کو رکھیں گے ہم سیڈ پہ اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک ادد نٹ ہوتا ہے وہ نٹ بھی نکالیں گے سیڈ پہ کریں گے اب ہم اس کی ریفلیکٹر نکالیں گے اچھا اب دوستو بیسیکلی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا شیشہ بھی اس کا ڈیمیج ہے ٹھیک ہے اب شیشہ بھی آپ ریفلیکٹر کی کنڈیشن چیک کریں بیسیکلی دوستو ہیڈ لائٹ جب یہ جو بیم ہوتی ہے نا ریفلیکٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے لائٹ کو تھرو کرنا اب اس کے اندر بلکل ہی ڈسٹنگ ہے ڈسٹنگ کے وجہ سے اس کی جو چمک ہے بیسیکلی اب اوپر سے ملٹ بھی ہوئی ہے ہیٹ کی وجہ سے اب یہ جو اس کی بیسیکلی چمک ہے جو کرومنگ ہے اس کی یہ ڈل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہیڈ لائٹ جو ہے وہ بلکل ہی اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی اگر یہ خدا نہ خاص سے یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو آپ کو یہ مارکیٹ سے علیدہ علیدہ پارٹ مل جاتے ہیں وہ کون سے پارٹ ہے اور اس کی جو چمک ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میرے پاس دوستو اس ٹوٹ جو ہیڈ لائٹ یہ ریفلیکٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹ ریفلیکٹر یہ کرومنگ فان کمپنی کے سب سے پہلے ہم نے یہ بہر نکالنا ہے اچھا اب اس ریفلیکٹر کو رکھیں گے اور نیو والا ریفلیکٹر اٹھائیں گے آپ دوستو اب اس کرومنگ اس چمک کی جو تھو ہے اس چمک اور اس کرومنگ کا جو تھو ہے ہیڈ لائٹ کا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو فوکس ہے فوکس صحیح ہے جو اس کی کرومنگ جو ہے بسکلی کرومنگ بیڈی پینڈ کرتا ہے جو روشنی کامکاری ہوتی ہے اسی کرومنگ کے تھوی کامکاری ہوتی ہے فوکس دہ رہی ہوتی ہے اگر یہ ڈل ہو جائے جس طرق یہ ڈل ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ جو ہے وہ روشنی کم ہو جاتی ہے روشنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اب دوستو ہمیں انسٹال کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ میرر چینج کرنا ہے میرر چینج کر کے اس کے بعد انشاءاللہ اس فٹ کرنا ہے اس کو اچھا تو دوستو اب ہم نے میرر اس کا فٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا میرر جو دونوں سیڈوں پر کٹ لگا ہوا ہے یہ سیڈ اور یہ جو ہاف کٹ لگا ہوا ہے سنٹر کے اندر میڈ کے اندر یہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور پھر ہم اس کو لگا کے چیک کریں گے کہ بلکل ٹھیک ہے اوکے اس کے اوپر جو بیسیکلی لوگو لگا ہوتا ہے یہ جس طرح کہ یہ سٹینلے لوگو لگا ہوا ہے یہ لوگو اس کا بلکل ہی بیلنس میں برابر ہونا چاہیے اب دوستو ہم نے رکھنا ہے اس کا ریفلیکٹر ٹھیک ہو گیا ریفلیکٹر بلکل ہی ہمیں سیدھا سیدھا اس کے اوپر رکھنا ہے کہ جو بولڈ کی جگہ ہے سکریو جہاں بھی لگانا ہے وہ اپنے پیچھے کی طرف رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا ہم نے سکریو کھولا تھا وہ سکریو اس کا ہم دوبارہ لگائیں گے اچھا سکریو جو ہے وہ ابھی یہاں پہ فٹنگ میں تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں تو اس کا جو ہول ہے اس کی ہول کو ہم نے تھوڑا سا کھلا کر لینا ہے تاکہ سکریو اس کے اندر سے ایزی گزر جائے اب دوستو ہم نے لگانا ہے اس کا سکریو نیچے سے سکریو لگائیں گے اوپر کی طرف نکال کے اس کا جو بیسیکلی اوپر نٹ ہے وہ ہم اس کے نٹ لگائیں گے یہ پورا میتھرڈ آپ دوستو کو سمجھا رہا ہوں کہ ہیڈ لیٹ ریفلیکٹر ریپلیس کرنے کا بیسیکلی طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے یہ مکمل ٹیٹ نہیں کرنا ہے اب ہم نے اس کے لگانا ہے اس کا لاک اچھا لاک کا جو فرنٹ سیڈ ہے یہ جو فرنٹ سیڈ ہے اس کی ہم نے رکھنا ہے اس کو ٹاپ پہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب نوک پلاس کی مدد سے ایک سیڈ کو ہم نے اس کروم والے کڑے کے اندر بٹھا دینا ہے پھر دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح ہم اس کو فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے جو اس کا نٹ لگا ہے بسیکلی سکریو لگا ہے ہمیں ہلکا ٹیڈ کر دیں گے زیادہ ٹیڈ نہیں کریں گے کیونکہ پلاسٹک ہے یہ ہارڈ پلاسٹک ہوتا ہے یہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اب دوستو ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر بلب بلب کا بلکل یہاں پہ کٹ دیا جاتا ہے جیسے یہ نشان دیا جاتا ہے اس کا سیز دیا جاتا ہے یہ ہیڈ لیڈ کے بلب کو ہم نے سیم اسی اپنی جگہ پہ فیس پہ اچھے طریقے سے بٹھا دیں گے اب دوستو ہم نے ہیڈ لیڈ کا جو ہالڈر ہے بسکلی وہ ہالڈر فٹ کرنا ہے اب دوستو ہم بائیک کو کریں گے سٹارٹ سٹارٹ کر کے اب ہیڈ لیڈ کا تھو ہیڈ لیڈ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ لیڈ آن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور یقین جانے دوستو کہ آپ کو میں یہ جو مشورہ دے رہا ہوں آپ ہیڈ لیڈ ریفلیکٹر کا مکمل بیم اگر کڑا بھی ٹھیک ہے میرر بھی ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ ریپلیس کرنے کا بلکل بھی جو ہے وہ سمجھ لیں نقصان نہیں ہوگا پھر فیدہ ہی فیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈ لیڈ آن گروہ بڑا اب دوستو اس کا تھو چیک کریں چھوڑ دو بڑا چھوڑ دو اب ہیڈ لیڈ کا جو تھو ہے یہ چیک کریں میں واضح طور پر اپنے کپڑوں پر اس کا تھو ڈالتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کوئی سایا نہیں ہے اس کے اندر بلکل ہی پرفیکٹ ہے سیم جس طرح ہم نے کھولا ہے سیم اسی طرح ہم نے اس کو دوبارہ فٹ کر کے اس کو سکریو لگا دیں گے اچھا تو دوستو یہ میتھڈ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ مکمل جو کاؤسٹ آتی ہے وہ ساڑھے تین چار سو روپے کی ہے یا چودہ سے پندرہ سو روپے کی ہے آپ سو یا ایک سو دس روپے میں اس کو حل کر سکتے ہیں بہت شرط یہ ہے کہ آپ اس کو مکمل خود بھی سے سنبھل کریں اور خود ہی سنبھل کریں ایک تو مکمل مزدوری سے بھی بات جائیں گے لیبر سے بات جائیں گے اور آپ گھر بیٹھے بھی یہ چیز ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستوں میں اپنی بات کا اقتدام کروں گا ساتھ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں فیس بک میں آن لائن بیک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشت کو دے اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ